موسیقی موسیقی سواگت ہے آپ کا ہماری خاص پیش کشمی اور آپ کے ساتھ میں ہوں رشک گوڑی نکائی چوراو کی تیاریوں میں جھٹے تمام راجناتک دلوں کے سیاسی دعاو پیچھے کو سلسلہ شروع ہو چلا ہے اور نگر یہ نکائیوں میں ہوئے ووجو کے پریسیمن کی ضرورت میں بی جے پی اب لام بند ہو گئی ہے ساتھی ای وی ایم کی جگہ بیلٹ سے نکائی چوراو کرائے جانے کی سمبھاوناوں پر بھی بی جے پی نے اپنی آواز کو بلند کر دیا ہے اور بی جے پی کے تمام آلہ نیتاؤں نے راج نرواش نایوگ میں پہنچ کر نہ کیول اپنی آپتی جاتا ہی ہے بلکہ چوراوٹی بھی دی ہے کہ یدی شکایو تو پسنگیان نہیں لیا گیا تو قانونی راستہ بھی اپنایا چاہ سکتا ہے رموکتی منتری بھوپیش بھگین نے بی جے پی کی تمام آپتی پر پلیٹ پار کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ بی جے پی چناؤ کرانے میں آخر بی جے پی ڈر کیوں رہی ہے نگری نے کہے چناؤں کے لیے وہ جو کی پریسمن اور بیلٹ پیپر کی بچہ ای بی ایم سے چناؤ کرانے کو لے کا ویوات شروع ہو گیا ہے ماملے کو لے کر بی جے پی کے پرتیوی دھی منجل نے چناؤں سے شکایت کی ہے اور بی جے پی نے گیا پندے کا چار بندوں پر کاروائی کی مانگ کی ہے اسی بے حدی خاص مدد پر آج ہم چرچا کریں گے چرچا کی شروعات کریں لیکن اس سے پہلے دیکھیں گے یہ ریپورٹ نگری نے کہے چناؤں کے لیے وارڈوں کے پریسیمن اور بیلٹ پیپر کے بجائے ای بی ایم سے چناؤ کرانے سہت کئی مانگوں کو لے کر بی جے پی کے پرتیوی منجل نے بدوبار کو چناؤں سے ملاقات کی اور راج ندبا چناؤں کو گیا پند سہپا بی جے پی لگری چناؤں سمیتی کے ادھرکشو بکرم اسینڈی نے میڈیا سے باشیت تک کہا کہ آج گیا پند سہپا ہے چوار بندوں پر کاروائی کی مانگ کی گئی ہے متوزاتہ سوچی کے لیے دعوابتی کی تھی سولے دسمبر تک کے سمیں کو بڑھانے کی مانگ کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ بیلٹ پیپر سے چناؤ کرانے کی بات سامنے آئی ہے جس پر بات کی گئی ہے کہ بیلٹ پر اصویدہ ہوتی ہم اپگیٹ ہیں انہوں نے کہا کہ پریسیمن کو لے کر دھارا دست کی نیموں کا اولنگھن کیا گیا ہے یہاں دھارا دست کے انصار ہی پریسیمن کی مانگ کی گئی ہے بی جبی ادھرکش نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں نرباچن ہماری مانگوں پر ادھیان دے جب تک ویدیواتنوں سے اس کو سمیں دے کر کہ ادھی نہیں کریں گے اس کو ہٹائیں گے نہیں اور وارڈ کے لوگوں کو نہیں جوڑیں گے تو وہ اسکتی ٹھیک نہیں رہے گے اور اس کا پینام میں اس کا عددوس پرحاؤ پڑے گا اس لئے اس پہ ان کو سمیں دے کر کے جو دوسرے وارڈ کے نام جوڑا ہے اس کو الگ کیا جائے اور جو وارڈ ہے اس کو جو بھوگولک سیما بنائی گئی ہے اس کے انترگت کے مداتا کا نام جوڑا جائے اسے چھوکے نہ میں آیوگ کے سمجھ بات رکھی ہے اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ آیوگ نشپک چھوناو کرائے گا اور ہم نے تتھوں کے ساتھ اپنی بات رکھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جو صحیح ہے ادھر مخیبنطری بھوپیش بگھین نے بیجی پی کی آبتی پر پلٹ بار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اتنے بھائی بید کیوں ہے بھائی بیلیٹ سے چھوناو ہو جائے گا تو در کیوں ہے بیلیٹ میں پہلے بھی سب جگہ چھوناو ہوتا رہا ہے یہاں بھی نگریہ نکائے پہلے بھی بیلیٹ سے ہوگا تو انہیں در کیوں ستا رہا ہے بیلیٹ سے چھوناو کرانے پر بیواغ نڈرے لیں گے لیکن بھاشپا تو پہلے سے ہی دہشت میں ہے بہران نکائے چھوناو کی تاریخوں کے اعلان کے پہلے ہی سیاسی دنگل کا دور شروع ہو گیا ہے ویڈھان سوا اور لوگ سوا چھوناو کے نتیزوں کے بعد راجنزک دلوں کے بھوشت کو لے کر کسی طرح کے گیاس لگائے جوانے سے ہر کوئی بچ رہا ہے لیکن بی جے پی ان مورسوں پر اپنی گھیرہ بندی پہ جڑ گئی ہے جہاں وہ کمزول ساویت ہو سکتی ہے شوید یہی بجے ہے کہ ویروت بھی درج ہو رہا ہے اور کانونی پہلوں پر بھی بی جے پی ویچار کر رہی ہے سراد ایکسپریس کے لئے ریپور سے آشی اسکیواری کیلئے اور آج اسی بے حدی خاص مدے پر چرچک کرنے کے لئے ایک بے حدی خاص پینل ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گیا ہے چلی یہ تاروپ آپ کا کروا دیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے امیت چمنانی جی بھاچپا پروکتہ ہیں امیت جی بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکم میں اور دھنانجے تھاکو جی کاؤنگر پروکتہ دھنانجے جی بہت سواگت ہے آپ کا روکاند کاشوک جی وریشت پتکار آپ کا بھی کاشوک صاحب بہت سواگت ہے تو سب سے پہلے تو امیت جی آپ کے پاس یہ آنا چاہوں گے تمام آپ اتنیاں ظاہر کر دی گئی ہیں دس سالوں تک پریسیمن ہر دس سال میں پریسیمن کیا جاتا ہے اگر وقت پر پریسیمن کر لیا جاتا ہے تو شاید آج ان تمام دکتوں کے ساتھ آپ لوگوں کو کھنیروا چنائیوگ نہیں جانا پڑتا دیکھئے کوئی بھی چناؤ ہو تو ایک پراتھمک آوشکتہ ہوتی ہے کہ وہ چناؤ نشپکس ہو اور چناؤ نشپکس کرنے کے کچھ مہتپون پہلو ہیں جس میں متدازہ سوچی ایک مہتپون انگو ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ نگری نکائی چناؤ میں جو اگر پریسیمن ہوتا ہے کہیں پہ تو وہ پریسیمن ٹھیک طریقے سے ہو جائے اور جو نگر نگم کی ادینیم انیس سو چھپن کی دھارہ دس ہے اس کے تحت ہو کیونکہ وہ دھارہ دس کہتی ہے کہ اگر آپ پریسیمن کرتے ہیں تو جنسنکھیا کو بھی دیکھنا ہے آپ کو انسوچی جاتی جنجاتی کے لوگوں کو مہیلاؤں کو بھی آپ کو دیکھنا ہے ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے گوگولک درستی گون سے آپ کو پریسیمن کرنا ہے تو اس میں بہت ساری تروٹیاں پائی گئی ہیں پہلے بھی آپتیاں لگی تھی اور جو متدازہ سوچی ہے اس میں تو بہت زیادہ گڑھ بڑیاں ہیں تو ہم نے دو مانگے پرمکتہ رکھی ہیں ایک تو جو پرامبک متدازہ سوچی ہے اس کی جو آخری تاریخ ہے آپتی درست کرانے کی اس کو بڑھا کر کے پندرہ اکٹوبر کیا رہا ہے تو اس میں برا ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے اگر متدازہ سوچی سودھر جائے گی تو اس کا تو کوئی ویروت کرے گا ہی نہیں اور دوسری چیز جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ سبہ چناؤ کے مدنظر جو متدازہ سوچی بنی تھی وہ پریسیمن سے پہلے تھی اس کے بعد نگری نگاہ چھتروں میں بھی ستار ہو گیا تو اس کے بعد کافی سارے ووٹرز جو ہیں وہ ادھر کے ادھر ہو گئے تو جس وارڈ کا پریسیمن جیسا ہوا ہے اس کا ووٹر وہیں ووٹ دے اور صحیح طریقے سے چناؤ ہو انہی سب مانگوں کو لے کر ہم چناؤ آیوگ میں گئے ہیں اور یہ ساری مانگیں چناؤ کو نشپک شروع سے پرتبادت کرانے کے لئے کی گئی ہیں تو مجھے لگتا ہی نہیں اور ایک میں سن رہا تھا آپ کے ٹی وی چینل پر مانینی مکھے منتری بھوپیش بھگیل جی کو کی بیلٹ پیپر سے چناؤ کرانے میں بھاج پہ ڈر کیوں رہی ہے یہ سوال ان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے آٹھ نو مہینے میں ایسا کیا ماحول بنا دیا ہے کہ لوگ ان پر وشواس نہیں کر رہے ہیں وپکشی دل ان پر وشواس نہیں کر رہے ہیں تو اس کا جواب ان کو خود سے لینا چاہیے ویلٹ پیپر سے چناؤ ہوں گے اگر پورے بھارت کے سینیریو میں پوچھا جائے گا تو پھر آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ پانچ سال میں آپ نے دیشوں میں ایسا کیا ماحول بنا دیا کہ تمام وپکشی دلے کتریت ہو کے کہنے لگے کہ بھائی ای بی ایم کی جگہ ویلٹ پیپر سے اب چناؤ ہونا چاہیے کیونکہ چرچہ کریں گے تو چرچہ بہت دور تک جائے گی آپ کے پاس آنا چاہوں گی جھنان جائے جی اگر آپتی ہو رہی ہے اور اگر کہا جا رہا ہے کہ آنن فانن میں پریسیمن ہوا ہے تو بات ماننا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں انیمیت تائے ہوں گی کیونکہ اگر ہم دو ہزار گیارہ کی جنگرنہ کے آدھار پر یہ پریسیمن ہوا ہے دو ہزار ایک کس میں پھر سے پریسیمن ہونا تھوڑا رکا بھی جا سکتا تھا دھرنجائی جی دیکھیں گوری جی اصل مدہ تو یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بعد ابھی کوئی مدہ ہی نہیں بچا ہے جس کو لے کر وہ چناؤ کے میدان پہ جائیں آٹھ مہینے کی بھپیز بغیر کی نیتی توری سرکار نے جو جن ہی تیسی فیصلے کیے ہیں اس کی تاریخ تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ کر رہے ہیں پورو گری منتری آیا ننکی رام کمر جی نن کمار سائی جی اور ابھی کانکر کے جو لوگ سبب کے سانساد ہیں منڈاوی جی وہ بھی سرکار کی کاموں کی تاریخ کر رہے ہیں اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کیا مدہ لے کے جائے گی تو جو قراری ہار نگری کار چناؤں ان کو دیکھ رہا ہے اس کو لے کے اس پرکار سے لوگ حرکت کر رہے ہیں پریشیمن ہوا جس میں پریشیمن کیا گیا اس کے بعد دعوی آپتی کا سمائے دیا گیا تھا کیوں انہوں نے دعوی آپتی نہیں کیا جہاں پہ ان کو پارستانی تھی ان کو دعویٰ کرنا تھا اور آج جب مداتہ سوچی میں نام جوڑنے کا سمائے آ گیا ہے اور مداتہ سوچی میں نام جوڑنے کے لیے جو سمائے ندھاریت کر دیا گیا ہے اس پر یہ پرکار کے پتی درج کر آ رہا ہے اس پر سو جاتا ہے جو دو ہزار چودہ کے چناؤں میں جو بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا تھا نگری نیکہ کے آرکشن ہونے کے بعد اس پرکار سے چناؤں میں انہوں نے چناؤں کے ستھگیت کیا اس کے بعد جب محلے سے کہہ ملے تو چناؤں ہوا ہے تو کہیں نے کہیں بھارتی جنتہ پارٹی جی اس کے بعد چناؤں ہوا نا کہیں نہ کہیں اور پرشیمن کے آج جو چنتہ جاہیر کر رہے بھارتی جنتہ پارٹی پندرہ سال تک ستہ میں رہی ہے ہر دس سال میں پرشیمن ہونا ہے کیوں نے پرشیمن نہیں کہا اس دوران میں کیوں جو اس تھانی لوگوں کو نیتیو دینے سے بھارتی جنتہ پارٹی ڈڑھتے رہی ہے تو پوری طریقہ سے نگری نیکہ چناؤں میں جو ہار کا جو خوف ہے بھارتی جنتہ پارٹی نیتہوں میں دیکھ رہا ہے کار کرتا بھارتی جنتہ پارٹی کے کانگریس کاموں سے خوس ہے بھارتی جنتہ پارٹی نیتہ کانگریس کاموں سے خوس ہے اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی پر مددہ نہیں بستہ ہے بلکل پوچھوں گی ہمیں جی سے لیکن رخ کروں گی کاشک جی کا کاشک جی راجیتک چشمے سے آپ اس پرشیمن کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیوں کہ تمام دعویٰ آپتی تمام ظاہر کی جاری ہے لمبے وقت سے آپ اسے چھتیزگر کی پوری راجیتی کو دیکھتے آ رہے ہیں گوری میں بہت سے اچھے ویسر کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا بجن دیا ہے اس لئے آپ کو بتائی شکریہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھیوں کو اس لئے بھی بتائی کہ بڑے دنوں بعد انہوں نے سڑک اور سدن کے ساتھ ساتھ میں بہار آ کر انہوں نے آندولن کی مطلب جا کر کے کہیں اپنی مانگ رکھی جن ہی تیفی ان کے حساب سے وہ مانگے انہوں نے رکھی اس کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کو بتائی پرنٹو جس جگہ یہ گیاپن دیا گیا وہاں اس جگہ پر تھا اور بھاچپا کے بڑے بڑے دگڑ لوگ تھے یہ پتر میرے پاس ہے اس پتر میں جو سب سے اوپر میں جو پتر جو دیا گیا کس کو لکھا گیا ہے اور گئے کس کے پاس تھے اس پر ہی ان کی ان کا پورا دھیان نے گیا چار چار بار کے سانسد پوروکیندری راجمنتری چار چار ان میں سانسد گئے تھے نیتا پٹی پاکچ پارٹی کے پردیش ادھیا پوروکے دو منتری بڑے بڑے لوگ گئے تھے پر تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ مکھے نیرواشن پتا تھا دھکاری کے پاس گئے تھے یا راج کے نیرواشن آیوکتھ کے پاس گئے تھے ان کی چھتھی میں آپ یہ جو اوپر میں جو سب سے اوپر میں جو لائن ہے وہ کیا ہے ان کے سمجھ پیاتا ہے دوسری چیز اس گیاپن اس طرح پر میں بھی تھا بریجبون اگربال جی امر اگربال جی دھرم لال قوشی کی آپ کے کیا بولتے ہیں سنین سونی کی بہت اچھی اچھی باتیں رکھی پر اس کے ساتھ میں انہوں نے ایک لائن یہا بھی جوڑا کہ تین باتیں تو ہماری جو ہے تکھے پرک ہے پر چونتھی جو بات ہے وہ ہوا ہوای ہے جنتہ کے بیچ میں چرچہ کے ادھار پر ہے افواہوں کے ادھار پر ہے راجنیتی ڈل اور پورو کیندری منتری سانسرگ پورو منتری یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افواہوں کے ادھار پر ہم جو ہے بات اٹھا رہے ہیں نو آیوک نیرواشن آیوک کے سامنے یہ کہتے ہیں میں بڑا تھوڑا سا آسہج محسوس کیا پرنتو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کس پرکار سے گتویدھیاں تھی اور کیا تھا تو یہ گیاپن دینا ٹھیک بات ہے پرنتو اس گیاپن کے پیچھے کا جو بھاؤ جو تھا اور جو بہار آنے کے بعد جو بھاؤ تھا جو سمجھ میں جو واتاورن آ رہی ہے بھائی چناؤو بیلٹ سے کرائیں گے یہ کوئی نہیں بات نہیں ہے کانگریس کی گھوشنا پتر میں ہے کہ وہ ای بی ایم کی جگہ پر بیلٹ پیپر پر ہم بیشواس کرتے ہیں ہم بیلٹ پر چناؤ کی بات کرتے ہیں ان کے گھوشنا پتر میں ہے ان کے ویدان صاحبہ چناؤ کے گھوشنا پتر میں ہے اگر وہ عمل کرتے تو کوئی بات نہیں ہے پرنتو راجیتک دل اتنے بڑے لوگ وہاں جا کر کے اگر یہ کہیں کہ تین مانگے تک سے پرک ہے اور ایک مان جو ہے جن چرچہ میں ہے افعاو میں ہے اس کے آدھاریت ہے نیرواچین آئیو سے پوچھتے ہیں کہ آپ چناؤ ایبی ایم سے کرانے کے مون میں ہے یا نہیں آپ کیسے چناؤ کرائیں گے پورو منطری پوچھتے ہیں بھائی نیرواچین آئیو تھوڑی نینے کرے گا کہ چناؤ کس سے ہوگا وہ تو سرکار نینے کرے گی کہ چناؤ کس سے ہوگا بیبھا کی منطری تائے کرے گا تو سمجھ میں نہیں آئے حصہ کیجئے پر تو ٹھیک ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کچھ مددے جو اس میں اٹھائی ہے ان مددوں پر اگر کہیں بھی سنگتیاں ہے تو نیشت روپ سے ہمارا بھی ماننا ہے کہ چناؤ کسی بھی پدتی سے ہو چاہے وہ بیلٹ کے مادہم سے ہو چاہے ایبی ایم کے مادہم سے ہو سوطنطر نشپک سبم ہونا چاہیے اور اس دشا میں تنطر کو بھی چاہیے کہ وہ پوری پاردستہ پوری ایمانداری جو مانبہ تھا کوئی رات و رات یا چوبیس گھنٹے میں نہیں ہوا یا مدداتا سوچی کا نرمان کوئی چوبیس گھنٹے میں نہیں ہوا ہے پورو سوچنا دے کر کے سارا کچھ ہوا اس سمائے ابھی آپ نہیں جاگ رہے تھے تو یہ اپنے راجیتک بیبیق پر نمبر کرتا ہے اس کے لئے آیوگ یا تنتر کہیں کوئی دوسی ہے نہیں کہا جا سکتا ہے کاشک ہی بہت مہتپون میرے سمچھے تو یہ ہے بھائی دونوں یہ تو یہ چیچے یہ دونوں چیچے دونوں راجیتک دلوں پر لاغو ہوتا ہے پورے پرتیش کی راجیتک دل اگر سجک ہیں تو پریشیمن کسی بھی صورت میں غلط نہیں ہو سکتا اور نا ہی وارد میں مدداتا ہوں کی شفٹنگ بھی غلط نہیں ہو سکتے اور اگر یہ سوست رہیں انہوں نے کہا منتری جی سے آیوگ آیوگ سے انہوں نے کہا مدداتا سوچی کا جو کام جو چل رہا ہے اس کی تیتھی کو آگے بڑھایا جائے ٹھیک ہے ویسنگتیوں پر انہوں نے دھیان دلایا ان کو بات پر کو پر تو جس پرکار کی جو باتیں آئی ہیں وہ اس سے وہ کے ایجنڈا کچھ اور اور اندر کا ایجنڈا کچھ اور اور اس کو کانگریسی کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ سکتا جی بالکل اب وہ جانے اور اس کا کام جانے اور جنتا پردیان جس دن دے گی اس دن جو ہے دونوں کا پردہ کھل جائے گا آپ تو دونوں ہوسیار ہیں بلکل دونوں کے دعوے پر اسی دن کھلیں گے اس کو جنتا نے سکار کیا کیا جنتا ہی تب سے بڑا آرہیو امیر جی امیر جی جو تمام سوال یہاں پر کاشر جی نے اٹھائے ہیں واضح ہیں اور ایک سوال میرا بھی کہ بھئی وقت رہتے پریسیمن ہو گیا ہوتا تو شاید آج یہ ستھی نہیں ہوتی اور ٹھیک ہے آپ لوگوں کے جو تمام سوال ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن افواہوں کے آدھار پہ بھی آپ لوگ گیاپن دینے کے لیے پہنچ گئے وہ بھی آپ کا دیکھار دوسری چیز یہ ہے کہ وقت پریسیمن اگر ہوا ہے تو انیمیتائیں جو پھیلی ہوئی ہیں کیونکہ وارڈوں کو دی جانے والی راشی تو چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو کل میں رہا کے سمان ہوتی ہے لیکن اگر پریسیمن نہیں ہوتا اور پریسیمن کے پہلے کہ اگر آپ درشاہ بھی دیکھیں تو کسی وارڈ کی جنسنگ کیا چھہ ہزار ہے کسی کی ستائیس ہزار ہے تو بھئی کبھی نہ کبھی تو یہ کرنا ہی تھا نا دیکھیں گوری جی میں سارے سوالوں کہ جواب بھی دوں گا اور کچھ سوال میں کانگریس سے پوچھنا بھی چاہوں گا یہاں پر پہلے تو میں کوشک جی کے اوپر آتا ہوں کہ جو تین پوائنٹ انہوں نے کہے کہ ہاں ہم نے فیکٹس کے آدار پر کہا ہے میں بدھائی دیتا ہوں اور ایک جو بات انہوں نے کہی جس کو افوا کہا جا رہا ہے میں اس کو اپنے شبدوں میں لوگوں کی رائے کہتا ہوں جنتا ہی سب کچھ ستے کرتی ہے وہی ووٹ دیتی ہے وہی سرکار چنتی ہے اور اگر جنتا کوئی چیز کہہ رہی ہے اس کے آدار پر ایک پوائنٹ ہم جوڑ دے رہے ہیں تین پوائنٹ ہمارے فیکٹسول ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اپنی بات کو رکھنا ہم ایک وپکشی دل ہیں سرکار کو تو یہ چاہیے کہ وپکشی دل کو کونفیڈنس میں لے بھاری جی آپ کو یاد ہوگا کہ جب جب ایوی ایم کی بات ہوئی چناؤ آیوگ نے وپکشی دلوں کو بلایا تھا کہ آپ آئیے آپ کے سامنے ہم ٹیسٹ کریں گے کوٹ میں بھی بار بار مددہ گیا اور ہر بار وپکش کو سیٹیسوائی کیا گیا تھا تو آج یہاں پر چھتیز گڑ میں کونگریز کی سرکار کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے کہ وہ وپکشی دلوں سے بات نہیں کرنا چاہتے سیٹیسوائی نہیں کرنا چاہتے ماتی کے ساتھ آپ کو روکنا چاہوں گی اور آپ کی ہی بات سے جو ایک سوال ریز ہو رہا ہے اس کو ہی بتاؤں گی کہ لوگ سوال چناؤ سمپن ہونے کے بعد جو ایک ریپورٹ آئی تھی چناؤ آیوگ نے بھی کہا تھا کہ گجرات میں 80 لاکھ ووٹ جو پڑے ہیں ان کا پتا نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ ووٹ پڑے ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں پتا چل پائے کہ ایکچول میں یہ ووٹ آئے کہاں سے ہے تو سر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا میڈم اگر ایسی بات ہوتی تو وہ تو چناؤ ہی رد ہو جاتے وہ کوٹ میں چیلنج ہو جاتے گوھری جی میں بی بی سی بھی کوٹ کروں گی میں دنیا کو بھی کوٹ کروں گی میں نہ بھارت کو بھی کوٹ کروں گی سر اب آپ اپنی جواب اب آپ جواب دیجئے میں 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 آپ کی آپ کی بات کا بھی عادر کرتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر چناؤ اپنی مانگے رکھنی ہوگی تو چناؤ آیوک کا بھی یہ کام ہے کہ اس دل کو جو شکایت کر رہا ہے اس کو سیٹسپائے کرے اور جس کی سرکار ہے وہ بھی سیٹسپائے کرے اور ہم نے ترشنگت باتیں رکھی ہے ہم نے پہلی جو مانگ رکھی ہے ہم نے سمیہ بڑھانے کی مانگ کی ہے سمیہ بڑھ جائے گا تو کوئی دکت نہیں ہے گوھری جی دوسری جو ہم نے مانگ کی ہے کہ چوکی جو مدداتا سوچی بنی ہے وہ لوگ سبہ چناؤ کے آدھار پر ہے اب تھوڑا سا بھوگولک دشتکون کی وجہ سے تھوڑے چینجز آئیں گے مدداتا تو وہ بھی بڑی ترک سندگ ہے ہم ہمیشہ سے EVM کے پکشدر ہیں وہ چناؤ آیوک تیہ کرے گا سرکار تیہ کرے گی ہم سیٹسپائے نہیں ہوں گے تو کوٹ بھی جا سکتے ہیں لیکن ہم اپنی مانگ تو رکھ سکتے ہیں کہ EVM سے ہونا چاہیے اُس میں ہم غلط نہیں ہیں پورے دیش میں چناؤ EVM سے ہوتے ہیں آج 68 چیٹیں کانگریس کی یہاں پر آئی ہیں وہ بھی EVM سے ہی آئی ہیں تو اپنی مانگیں ہم رکھ سکتے ہیں اور اگر ہم نگر نگم ادینیم 1956 کی دھارہ 10 کا اولیک کر کے ہم نشپکش چناؤ کی مانگ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کانگریس کو اس کا سواگت کرنا چاہیے ہم ایک مجبور مپکشی دل ہونے کے ناتے ایک نشپکش چناؤ کی مانگ کر رہے ہیں اس کا سواگت کیوں نہیں ہو رہا یہی نشپکش چناؤ کی مانگ تو تمام بپکشی پارٹیاں بھی کرتی آ رہی ہیں پورے دیش میں جو لوگ سبا کے اور جو بدھان سبا کے چناؤ ہو رہے ہیں چناؤ آئیوگ نے گوری جی ان کو بلایا تھا چناؤ آئیوگ نے EVM کی ٹیسٹنگ کے لیے بلایا تھا لیکن اس کو تاپ لوگ سواگت نہیں کرتے ہیں دھننجے جی اگر آپ اتی ظاہر کی جائے چناؤ آئیوگ نے ان کو سیٹسفائی کیا تھا گوری جی دھننجے جی وقت مانگا جا رہا ہے کہ تھوڑا اور وقت بڑا دیا جائے تو دکت کیا ہو رہی ہے اگر لوگ تنطر میں اگر وپکش کی آواز نہیں سنی جائے گی تو وہی جو آروپ آپ کے اندر سرکار پر لگاتے آ رہے تھے وہی آروپ آپ پر لگ رہے ہیں کہ لوگ تنطر کی حتیہ ہو رہی ہے تو بھی وقت دینا چاہیے مل بیٹ کے بات چیت کرنا چاہیے بڑیا سوال کہ گوری جی آپ نے 36 گھر میں ستہ پریواتن کے بعد نشیطور پر ماننی مکھ مانتی بھوپیز بھگیل جی کی سرکار نے ہر جگہ وپکش کو اسٹھان دیا ہے وپکش کو بولنے کا موقع دیا ہے جو سراب بندی کے لئے ٹیم گھٹیت کیا گیا اس میں بھی ان کے وپکش کے ویدھاکوں کو امنتیت کیا گیا تھا یہ خود وہاں پہ نہیں آئے وارڈو کا پریشیمن ہوا اس کے بعد دعوپتی کا سمعہ وپکش کو دیا گیا ہے وپکش سلام مانگا گیا ہے یہ وہاں پہ دعوپتی نے کیا اور ابھی جس پرکاسے مداتا سوچی میں نام جوڑنے کا سمعہ سٹارٹ ہوا ہے ابھی اس میں دعوپتی کا سمعہ ہے ان کا انتیم پرکاسن کا سمعہ ہے تو کہیں نے کہیں سبھی ویشیوں سے دھیان بھٹکانے کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی اور نگری نکاح چناؤں میں جو قراری ہار ان کو ہونے والی ہے اس سے بچنے کے لئے اس پکا کے بہانہ بازی کر رہی ہے ابھی تو پوری پرکریہ دھین ہے اور بیلیٹ سے چناؤں ہوگا تو نشبخ چناؤں ہوگا بیلیٹ سے چناؤں ہوتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ چناؤں جیت پائیں گے تو نشبخ بیلیٹ میں ان کو سواغت کرنا چیئے کیونکہ بیلیٹ سے چناؤں ہوگا تو ان کے بھی ایجنٹ وہاں بیٹھیں گے ان کے بھی وہاں پہ جہاں گنتیوں کے ایجنٹ بیٹھیں گے اور پوری چی نشبخ چھوگا جو اوٹ ڈالے گا اس کو معلوم رہ گا کہ انہوں نے اوٹ کس کو ڈالا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی جو نگری نکاح چناؤں میں جو ہار کا خوب ان کو ستا رہے ہیں اور آنے والی دن میں سے پڑھڑا ملیں گے اور نشیط پر جو بھی پرکریاں نگری نکاح چناؤں کے ہو رہے ہیں وہ لوگ تانتی پرکریاں سے ہو رہا ہے سبھی کو موقع دیا جا رہا ہے دعوپتی کا سبھی کی سلالی جاری ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی اگر سوئی رہتی ہے اس میں جنتہ کیا کرے اور راج سرکار کیا کرے ٹھیک ہے صحیح باتیاں میں جی وقت سے اٹھ جانا چاہیئے تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو کاشک جی ہر چیز اگر لوگ تانتی پرکریاں سے ہوتی ہے تو ہمیشہ وپکش میں چاہے پھر کانگریس ہو پھر چاہے بیجے پی ہو پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے اگر ہر چیز لوگ تانتی پرکریاں سے ہوتی ہے اب وپکش میں ہو چاہے پکش میں ہو اب سارے دیش میں ایسا کوئی راجنیتک دن نہیں بچا ہے جو سرکاروں میں نہیں رہی ہو اور وہی لوگ اگر آواز اٹھا رہے ہیں تو پھر وہی لوگ جو آپ دیں گے اس کا کیا ہے کیونکہ ایسا ہے ابیم سے کانگریس کی بھی سرکار بنی ہے اور ابیم سے بھاجپا کی بھی سرکار بنی ہے بیلٹ پیپر سے کانگریس کی بھی سرکار بنی ہے جنتہ پارٹی کی سرکار بھی بنی ہے بھاجپا کی بھی سرکاریں بنی ہیں پر تو اس کے بعد یہی راجنیتک دن لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جنتہ کہیں کچھ نہیں آواز اٹھا رہی ہے راجنیتک دل کے لوگ ہی آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ سویدھانک سنسطھاؤں کی کارپنانی پر اور نیچھے دروف سے جب کبھی کبھی سویدھانک سنسطھائیں بھی کچھ کنٹو پرنتو یدی کرتی ہیں تو سوال اٹھنا لازمی ہے پرنتو ان کے لیے جواب دے ہی بھی ہے کہ وہ اگر سنکا کسنکا ہے ان کے پیٹ میں اگر کچھ بھی بات اگر نہیں ہے تو اس کو اسپشتی کرن کر دینا چاہیے اور ان کو اسپشت کر دینا چاہیے کہ ہاں ای بی ام پر کوئی فارٹ نہیں ہے کر دینا چاہیے اور اس میں کیا نفع نقصان ہے وہ بھی اسپشت ہو جانا چاہیے پرنتو جیسے جس طرح سے آپ نے ایک گجرات کا ادھارن دیا کیا ہے ابھی کچھ ادھارن اور بھی ہے کہ کرنا تک میں بیلٹ پیپر کے مادیم سے چھنا ہوئے نگری نکائے کے نگری نکائے کے بیلٹ پیپر کا لوگ سبھا چھنا کے بعد جو بیلٹ پیپر سے چھنا ہوا اس میں کانگریس کے لوگوں کی زیادہ جیت ہوئی تو کانگریس اس چیز کو لے کر کے بات کریں کئی لوگ کئی پرکاری پرنتو یہ بات یہ بھی اتنا ہی سکتے ہے کہ دیش کے بہت سارے بیپرچی دلوں نے اگر بھارت نیرو آچان آئیوک کے سامنے پر جو بات اٹھائی ہے وہ ایک اپنا وہاں کا ویسے وہاں کا ہے پرنتو راج میں چھنا ہو کو لے کر کے کانگریس کے گھوشنا پتر میں ہے کہ ہم اسٹھانی نکائے کے چھنا ہو بیلٹ پیپر سے کرائیں گے تو اگر وہ نینے کر رہی ہوگی تو اس کے اوپر نربہ کرے گا پھر آپ کو دیکھ لینا چاہیے دونوں راجی تھی دلوں کو اس معاملے میں کیا ہے بلکل جی امید جی کیونکہ وقت بہت کم بچا ہے کنکلوڈنگ ریمارک دو سیکنڈ میں میں یہی پوچھنا چاہا تھا دھننجا جی کہہ رہے تھے بیلٹ پیپر سے نشپکس ہوں گے چناؤ اور پتا چلے گا کس نے ووٹ دیا تو ای وی ایم سے جو 68 سٹیں آپ نے جیتی وہ نشپکس نہیں تھی کیا اس میں پتا نہیں چلا تھا کیا کس نے کیا ووٹ دیا تو مجھے لگتا ہے کہ جس پیٹن سے یہ لوگ جیت کے آئے ہیں اس پہ کوششن مارک خڑے کر رہے ہیں تو پہلے ان کو سبھی کوشش چیپا دے رہا تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں دھننجا جی آپ مطلب انہوں نے آپ پہ ہی کوششن مارک خڑا کر دیا دیکھئے وی ایم کی جب بھی جان توتے میں کہا جاتا ہے جب بھی ایم پر سوال اٹھا جاتا ہے یہ بھارتی جنٹا پارٹی کو سب سے پہلی پیڑا ہوتی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں نا بیلے پرپر سے چناؤ ہونا چاہی چناؤ آپ بھی لڑیں گے چناؤ کاملہ ایم سے نشپٹس ہوتا ہے کی نہیں چناؤ ایم سے نشپٹس ہوتا ہے کی نہیں مازم ایم سے چناؤ نشپٹس ہوتا ہے کی نہیں مازم جو ایم بنانے والے جو دیس ہیں جو ایم سے ہی بہار ہوگا ہے اور بھارتی جنٹا پارٹی کے جو راہ سبہ سدس یہ ہے نہیں بتائیں گے کل ملا کے کنکلوڈنگ ریمارک آپ سے کل ملا کے چاہے ویدھان سبہ چناؤ ہو چاہے لوگ سبہ چناؤ ہو چاہے نگریے نکائے چناؤ ہو چاہے پنچوائے تسطر کے چناؤ ہو لیکن جنٹا سے جو تمام جڑے ہوئے مدی راتے ہیں اس طرف دونوں ہی پارٹیوں کا دھیان نہیں کنکلوڈنگ ریمارک کاشک جی یہ بات آپ کی سہنی ہے جنٹا کی ابھی جو بہت سارے جو دیمانڈ ہیں اور جنٹا کی بہت سارے آپ اچھا ہیں ان چیزوں کی اور ان دونوں راستی راجیتک دلوں کو کوئی دھیان نہیں ہے یہ بات سکتے ہیں بہت شکریہ کاشک جی ہماری ساتھ چرچہ مشروع میں ہونے کے لیے دھلنج جی آپ کا بھی بہت شکریہ اور امید جی آپ کا بھی بہت شکریہ تو نگری نگائے چنانو کی تیاریوں میں جھٹے تمام راجیتک دلوں کے سیاسی دعو پیچوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے دعویہ آپتی کا دور بھی ہم نے دیکھا چرچہ میں ہم نے دیکھا کہ نشکرش تک پہنچنے کی کوشش کی گئی لیکن چرچہ لگاتار جاری رہتی ہے اور کوئی نشکرش نہیں نکلتا ہے حالکہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ جو پریسیمن ہوا ہے اس کو لے کے ابھی اور کتنے دعو پیچ کھے لے جوا سکتے ہیں یہ بھی آنے والا ہی وقت میں پتا چل جائے گا بہرحال چرچہ میں بھی ساتھ اتنا ہی دیجوئے چاہ ساتھ موسیقی موسیقی